موسیقی اسلام علیکم اور ریویو سپیکر میں خوش آمدید میرا نام امیر ہے اور دوستو ہماری آج کی ویڈیو کے لئے میں بہت ہی ایکسائٹڈ ہوں کیونکہ میں آپ کے لئے لائے ہوں سامسنگ گیلکزی زی فول 3 کی انباکسنگ ہم دیکھیں گے کہ ہمیں اس باکس میں کیا کچھ ملتا ہے اور پھر نظر دوڑائیں گے اس فون کے فیچرز پہ اور بات کریں گے کہ پچھلی جنریشن سے اس والی فول کی جنریشن میں کیا کچھ نیا ہے بائدوائی اگر انٹرو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو پہ ایک لائک ضرور دے دینا تو اس فون کی سب سے پہلی نئی چیز ہے اس کی پرائس پاکستان میں زی فول 3 کی پرائس ہے دو لاکھ چانوے ہزار برو جو کہ میں جانتا ہوں ایک بہت ہی ہیوی پرائس ٹائگ ہے اور اس سے پہلے آپ نے اپر میڈ رینج تو سنا ہوگا لیکن اپر فلیکشپ پہلی بار سن رہے ہوں گے لیکن پھر بھی اس پرائس میں ایک پوزیٹیو بات ہے کیونکہ ماضی میں جب گیلیکزی زی فول 2 لانچ ہوا تھا تو اس وقت اس کی پرائس سارے تین سے چار لاکھ روپے بتائی جاری تھی جس کی وجہ سے کافی سارے لوگوں کے لیے زی فول 2 تقریباً ایک کانسپٹ فون جیسا تھا لیکن یہ زی فول 3 اپنی پرائس سے جن لوگوں کو ٹارگٹ کر رہا ہے وہ لوگ اس وقت بھی دھائی سے تین لاکھ والے پرائس پوائنٹ پر فونز خریدتے ہیں اگر سامسنگ کے اپنے فونز دیکھیں تو ایس ٹوینڈ یون الٹرو دو چالیس پہ آئے تھا نوٹ ٹوینٹی الٹرو دو بیس پہ آئے تھا اگر آپ آئی فون کی طرف آ جاتے ہیں تو وہ بھی لانچ کے وقت پونے تین تین لاکھ روپے کا تھا اور اس پرائس پہ بھی لوگ وہ فونز خرید رہتے ہیں اور اس حساب سے یہ گیلکزی زی فول 3 اپنے دو لاکھ پچانوے ہزار کے پرائس پوائنٹ کے ساتھ میرا خیال ہے فلیکشپ ٹرٹری میں آ چکا ہے لیکن اب بات کرتے ہیں کہ اس اپر فلیکشپ پرائس پوائنٹ پہ ہمیں ملتا کیا ہے اور مجھے آپ کا تو نہیں پتا لیکن میں تو یہاں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں ایک پورا باس لیول کا انبوکسنئے ایکسپریئنس اور دوستو یہ رہا وہ فون جس کا بہت سارے لوگ اتنے دنوں سے انتظار کر رہے تھے اسے انڈراب کر کے چیک کرتے ہیں اوف یار باس لیول فون ہے دو لاکھ پچانوے ہزار برو فون کے ساتھ باکس میں صرف کچھ یوزر مینیولز آتے ہیں اور ایک یو ایس بی ٹائپ سی کیبل ہے کوئی پاور بریک نہیں ہے بہتی منیمالسٹک قسم کا انبوکسنئے ایکسپریئنس ہے کیونکہ باس کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہوتا انبوکسنگ پہ گزارنے کے لیے اس بار زی فول 3 تین کلرز میں آیا ہے تینوں کلرز مات فنش میں ہیں جن میں ایک ہے یہ فینٹم سلور اس میں وہ اورا گلو والا ملٹی کلرڈ افیکٹ آتا ہے دوسرا ہے فینٹم گرین جو کہ بیسکلی گرین شیڈ والا بلاک ہے اور پھر ہے بیٹمین کی چوائس فینٹم بلاک اب کیونکہ ہماری آج کی ویڈیو کی تھیم ہے کہ کیا کچھ نیا ہے تو شروع کریں گے ڈیزائن سے تو پہلی چیز تو ہے اس فون کا یہ نیا ہنج میکنزم جسے اس بار آرمر آلومینیوم سے بنایا گیا ہے زیادہ پائداری کے لیے کیونکہ ایک فولڈبل فون میں سب سے زیادہ سٹریس اس کے ہنج میکنزم پہ پڑھ رہی ہوتی ہے کیونکہ ڈیلی بیسز پہ یہ بند کھل ہو رہا ہوگا تو ضروری ہے کہ اس کی جو ہنج ہے وہ تگری ہو پھر اس بار اس فون میں IPX8 water resistance بھی دی گئی ہے جہاں ماضی میں اس فولڈنگ ہنج کی وجہ سے یہ فونز waterproof نہیں ہوا کرتے تھے اس کی وجہ سے کافی لوگ انہیں خریدنے میں گھبراتے تھے کہ اگر بارش میں کئی فز گئے یا کوئی drink ring spill ہو گئی تو چار لاکھ کے فون کی ایسی کی دیسی ہو جائے گی لیکن اب وہ tension ختم ہو گئی ہے لیکن یہ صرف water resistance ہے یہاں کوئی dust resistance نہیں ہے اور جب آپ پہلی بار فون on کرتے ہیں تو اس کی آپ کو warning بھی دی جاتی ہے تو اگر اس فون کو آپ مٹی والے environment میں نہ لے جائیں تو بہتر ہوگا دو لاکھ پچانوے ہزار برو پھر یہاں gorilla glass victus یعنی کہ اس وقت کا سب سے tough gorilla glass لگایا گیا ہے پیچھے اور آگے اور آگے سے یاد آئے اس فون کے displays واحد نہیں جمع کیونکہ اس فون میں دو displays ہیں ایک یہ باہر والی طرف ہے 6.2 inches کا اس وقت کے لیے جب آپ کو اپنا فون کھولے بغیر استعمال کرنا ہو جلدی سے call attend کر لی جلدی سے message کا جواب دے دیا یا کوئی on the move type کی کاروائی اب کی بار اس display کو بھی full 120 hertz کا refresh rate دیا گیا ہے پہلے صرف 60 hertz تھا اور اس outer display کو بال برابر چوڑا بھی بنایا گیا ہے پھر بھی یہ normal phone سے تھوڑا پتلا display ہے لیکن اس فون کا نام fold ہے تو سارے پیسے اندر والے display کے ہیں یہاں ایک 7.6 inches کا monster display دیا گیا ہے tech reviews میں ہم monster کا loves عمومن battery کے لیے استعمال کرتے ہیں یہ میرے لئے پہلی بار ہے کہ میں کسی display کے لیے یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں اور میں نے آج تک جتنے بھی phones دیکھیں ہیں ان میں یہ اب تک کا سب سے بڑا display ہے اور میں آپ کو guarantee سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ میں سے 99% لوگوں نے اتنا بڑا display کسی بھی phone میں استعمال نہیں کیا ہوگا مطلب ہے 2,95,000 برو لیکن اس display میں پچھلے fold سے کیا فرق ہے تو size, resolution, AMOLED technology, 120 hertz کا refresh rate یہ سب چیزیں سیم ہیں لیکن تین بڑے فرق ہیں پہلی چیز ہے S Pen کا support یعنی کہ آپ Z Fold 3 کو Galaxy Note کی طرح استعمال کر سکتے ہیں اس S Pen سے آپ screen پہ لکھ سکتے ہیں draw کر سکتے ہیں اور پچھلی generation کے fold devices کے ساتھ یہ چیز بہت سے لوگوں کی بڑی demand تھی اور اس phone کا بھی مقصد ہے کہ اسے ایک tablet کی طرح استعمال کیا جا سکے اور اس S Pen سے ہی linked ہے اس display کا دوسرا بڑا upgrade جو کہ ہے کہ اس screen پہ extra protection کے لیے ایک اور layer add کی گئی ہے کیونکہ ایک folding phone کی screen flexible ہونی چاہیے جس کا مطلب ہے کہ اس کی اندر والی screen by design soft ہوتی ہے لیکن ایک بار یہ screen unfold ہو گئی تو اسے انگلی سے استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے کبھی ناخن بھی لگ سکتا ہے اور اب تو S Pen کا بھی added pressure ہے تو اس screen کو اتنا strong ہونا چاہیے کہ وہ یہ ساری چیزیں پرداشت کر لیں پھر اس display کا تیسرا بڑا فرق ہے اس کے camera میں پہلے اس جگہ ایک مستقل hole punch cutout ہوتا تھا اب کبھی ہوتا ہے اور کبھی غائب کیونکہ یہاں ایک under display selfie camera دیا گیا ہے اس کی technology تو تھوڑی complicated ہے لیکن basically یہ ایک ایسا camera ہے جو screen کی pixels کے پیچھے چھپ جاتا ہے اور جب اسے استعمال کرنا ہو تو یہ camera ان pixels کے پیچھے سے بھی دیکھ سکتا ہے اور پھر processing کے ذریعے pixels کی distortion کو remove کرتا ہے تو ظاہر ہے اس camera کی image quality کافی limited ہے بائی دوئی ایک چار میگا پکسل کا camera ہے اور میرے خیال میں اس کا intended usage video calling ہے نہ کہ high quality selfies لینا اور جب یہ چھپا ہوا ہوتا ہے تب بھی کچھ حد تک visible ضرور ہوتا ہے لیکن یہ technology ہے بہت cool in fact یہ پہلی مرتبہ ہے کہ ہم کسی بھی major brand کے phone میں under display technology دیکھ رہے ہیں دو لاک پچانوے ہزار برو اب اتنا بڑا display ہونا smart phones میں ایک نئی territory ہے تو z fold 3 کی اس زیادہ screen real estate کا فائدہ اٹھانے کے لیے اس phone کے software میں بھی کافی سارے changes کیے گئے ہیں multitasking کے لیے multi view dragon split اور multi app view جیسے features دیے گئے ہیں تاکہ آپ whatsapp کرتے ہوئے اپنے stocks پر نظر رکھ سکیں یا پھر email لکھتے ہوئے news سن سکیں پھر یہاں app continuity بھی ایک بہت زبردست feature ہے یعنی کہ آپ cover screen پر کوئی app استعمال کرتے ہوئے اگر phone کو کھولیں گے تو وہی app اور ایون کافی ساری games ادھر سے ہی بڑی screen پر continue ہوں گی پھر یہاں ایک نیا sidebar کا بھی option ہے جس کے ذریعے آپ home screen پر جائے بغیر apps کے بیچ میں switch کر سکتے ہیں یہ بھی ایک بہتی useful feature ہے اور اس phone کو ایک desktop type کی feel دیتا ہے تو یہ تو ہو گئی design اور software براہ بات of cameras تو phone کے back پر یہ triple camera setup ہے 12 megapixel کے 3 cameras ہیں wide ultra wide اور telephoto اور ایم گلیڈ کہ یہاں کوئی 50x یا 100x pay zoom جیسا gimmick نہیں ڈالا گیا ہے کیونکہ boss level کے لوگوں کو ضرورت نہیں ہوتی اتنا zoom کرنے کی ان کا ملازم ان کے لیے پاس جا کے pictures لے سکتا ہے اس کے ساتھ اس outer display میں اس hole punch cutout کے ساتھ 10 megapixel کا selfie shooter ہے لیکن جب آپ کا phone fold ہو سکتا ہو تو selfie game بھی boss level کی ہو جاتی ہے کیونکہ آپ اپنے phone کے back cameras کو بھی selfies پیچر لے سکتے ہیں میرے حساب سے selfies کے لیے یہ phone ایک game changer ہے تو اگر آپ میری طرح ایک national level کے social media influencer ہے تو یہ phone آپ کے ایک اچھا بار کی طرح ہی ہے لیکن اس phone میں صرف ایک چیز ہے جسے اس generation میں کم کیا گیا ہے اور وہ ہے اس بار 100 دوسرے گیجٹ کو چارج کرنے کے لیے دوستو یہ galaxy z 43 ایک third generation device ہے جس کا مطلب ہے کہ اس سے پچھلی دو generations میں جو بھی bugs ملے ہیں یا جتنے بھی design flaws تھے کافی ساری چیزوں کو tweak اور upgrade کر دیا گیا ہے اور میرے خیال میں third time لکی ہوگا اب یہ phone اس level پہ آ گیا ہے durability اور water resistance اور functionality اور optimization کے لیاز سے دیکھنا یہ ہے کہ کچھ دن استعمال کرنے کے بعد مجھے یہ phone کیسا لگتا ہے 2,95,000 bro ویڈیو آخر تک دیکھنے کا بہت شکریہ اس ویڈیو میں اتنا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ